کورنی آٹری بائپاس کے گرفت اور ایک یہ والا ماک یہاں پہ لیفٹ تھورا کو اٹھوٹمی کے لیے جو ہے نہ اپورٹلٹ ہے پلسیشن اپکیسٹی کی میں نے آپ کو بتا دی ہے انگزائیٹی اور ابڈومنل ایوٹک اینوریزم اور کنجسٹڈ ہپیٹو میگی جب رائٹ آٹ فیلیر ہوگا تو الٹی میٹلی یہ لیور کنجسٹڈ ہو جائے گا اور کود بھی پلست آئے جائے اور نیک کی پلسیشن آٹیریل ہیں یا وینس ہیں پہلے ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں آٹیریل ہیں یا وینس ہیں پھر بار میں ہے یو کن ڈیسائیڈ کہ یہ وینس ہیں یا آٹیریل ہیں بھائے وہ جو چار پانچ پوائنٹ تھے اس کو دیکھتے ہو پیسی اب رہ گئی جو پیلپیشن ہے پیلپیشن آف اپکیسٹ جو پریکارڈیم ہے سب سے پہلے تو آپ نے پیشن سے پوچھ رہا ہے کہ بھی آپ کو کوئی درد تو نہیں ہو رہی ہے اور آپ نے سی صدیوں کے میں آپ تھوڑا بہت دیکھ لیں وام کر کے کہیں درد تو نہیں ہو رہی آپ کو سینے میں تو وہی پانچے ایریاں ہیں جہاں پہ آپ اور پیشن کے چہرے وہ دیکھیں اس ٹائم پر یہ والا ایریاں دیکھ لیا دودھانے سے آپ کو درد تو نہیں ہو رہی کوئی ٹینڈرنیس دیکھ لیا اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تھوڑا سا پھر انسپیکٹ کرنا ہے اپیکس بیٹ کے لئے ہو سکتے ہیں آپ کو نظر آ جائے تو پھر آپ کے لئے پیشن آسان ہو جائے گی ہاتھ آپ نے ایسے پورا ہاتھ اس طرح رکھے اور پھر اس فنگر کے ساتھ جو انڈیکس فنگر کہلاتی ہے آپ نے اس اپیکس بیٹ کو یہ اس کی اپیکس بیٹ ہے یہ اور جب آپ نے اس کی یہ دیکھ لی تو ابھی اس کی پوزیشن یہ سیکنڈ سپیس اب اسی طریقے سے فنگر موک کریں گے جیسے میں کہا رہا ہوں سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت ایک فنگر آ رہی ہے اس کی پیچھے ہو کے موک کر رہی ہے یہاں پر یہ فیفت انٹر کوسٹر سپیس میں آ گئی اور پھر میڈ کلیوکلر لائم میڈ کلیوکل لائم دو فنگر آپ رکھیں کرومی کلیوکل جوائنٹ پر اور تھم رکھیں آپ میڈل کے لیے یہ ایک آپ کو ایک سپین بن گیا اب اس کے اندازے سے آپ اس کو یہ حاف پہ کر دیں اور یہ حاف پہ آپ سے یوں ڈراؤ کرتے ہوئے کہ یہ فیفت انٹر کوسٹل سپیس میں جسٹ پیل پیول اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آتھ رکھیں دیکھیں کوئی تھل تو نہیں ہے کوئی پیلپیبل ہارٹ ساؤنڈ تو نہیں ہے یہاں آتھ رکھیں اگر پیلپیبل ہارٹ ساؤنڈ خاص طور پہ پی ٹو لاؤڈ پی ٹو پلمری ہائپر ٹینشن یہاں پہ پلمری آئیہ میں اور یہاں پہ ہاں تو یہ چار ایڈیاز کے اوپر آپ نے اس میں ہم پیلپیبل ہارٹ ساؤنڈ بھی دیکھ رہے ہیں اور پیلپیبل مرمر بھی دیکھ رہے ہیں تھرلی دیکھ رہے ہیں ایک ہی مرتبہ یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ پیراسٹرنل ہیو اور پیراسٹرنل ہیو دیکھ رہے ہیں کہ پھر آپ اس طرح بیٹھ اور پیشر کے ساتھ رکھیں اگر یہ رائٹ وینٹیگل آئیپٹروفی ہوگی تو ہر کنٹریکشن کے ساتھ جائے ناو آپ کا یہ ہاتھ بھی یہ تو یہ طریقہ ہے دوسرا یہ ہیل آف دی ہینڈ جو ہے یہاں پہ رکھ لیں یوں تو یہ بھی اگر پیراسٹرنل ہوگی تو موم کرے گی یہ رکھ لیں یا یہ رکھ لیں لیکن فورس فوری رکھیں آپ کا پیراسٹرنل آریا کے اوپر فور اگزامپل اگر آپ کو یہ ایپکس بیڈ نہیں ملتی تو پھر آپ پیشنٹ کو ٹرن کریں اس طرف اس طرف کریں اگر جہاں پہ کرنے سے آپ کو مل جاتی ہے پیشنٹ کو واپس لیں اور پھر وہی لوکیٹ کریں اگر اس سے بھی نہیں ملتی پھر آپ کو پیشنٹ کو بٹھا دیں بٹھانے سے بھی ایپکس قریب آ جائے گپری کارڈیوم کے تو پھر جہاں پر آپ کو ملے گی آپ پھر پیشنٹ کو انگلی ادھر ہی رکھیں آپ پھر واپس آ لیں اور پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس کی اس میں ڈسکرپشن میں کیا ہے کہ اپکس بیڈ is in the 5th intercostal space inside to midclavicular line and it is just palpable it means there is no special character of the apex there is no palpable heart sound or a mama thrill and there is no parastomal اس کے بعد جیسے میں نے بتایا تھا جو نیک ہے وہ بھی palpation میں آئے گی اگر تو اس کے اندر pulsation ہے تو پھر آپ نے JVP دیکھ رہا ہے کہ یہ pulsation ہے arterial ہے یا بنس ہے پھر اگزامپل یہاں پر پھر اگزامپل یہ ایک vessel ہے اور یہ آپ کی internal jubler ہے اور یہ اس کے اوپر یہ internal jubler ہے اور یہ اس کے اوپر اس کا upper level یہ venus column ہے یہ upper level ہے تو اب آپ کیا کریں گے اس کو palpate کریں گے یہ venus ہے تو یہ palpable نہیں ہوگی اگر یہ arterial pulsation ہوں گی تو یہ palpable ہوگی number one number two اس کا upper level ہوگا arterial کا upper level نہیں ہوگا number three آپ اگر اس کو یہاں پہ بلوک کرتے ہیں یہاں پہ بلوک کرتے ہیں تو کیا ہوگا یہ لیکھیں یہ بلوک کرنے سے یہ اس کی وین کیسے پراملنٹ ہوگا بلوک کرنے سے آپ کی وین پراملنٹ ہو جائیں گی اور جو اس کے اندر ویوی پیٹرن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس لیول کے اوپر آپ کو ویوی پیٹرن ملے گا upper level کے اوپر a wave b wave c wave آپ کو مل سکتی ہے arterial کے اندر کوئی نہیں ملے گا اب پیٹو جوکلہ ریفلکس میں جب آپ اس کو یہاں سے دبائیں گے تو یہ لیول جو ہے وہ اوپر چڑ جائے گا جب آپ سے کہیں گے لمبا سانس لے تو یہ لیول نیچے گئے تو اگر آپ کو یہاں پر ایک پلسیشن مل رہی ہے تو سب سے بہل ہے تو پلپیٹ کریں اگر تو پلپیبل ہیں تو وہ آٹری لے لے لیں لیکن سام ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ نیچے آٹری جو ہے وہ پلسٹائل ہے اوپر جائیوی بھی ہے لہٰذا آپ کو باقی چیزیں بھی دیکھنی ہیں کہ اس پر ڈیفینیٹ اپر لیول ہے یا نہیں ہے ویوی پیٹرن ہے یا نہیں ہے آپ اس کو یہاں پر روٹ آف دی نیک کو کمپریس کر کے دیکھیں وہ ویوی پیٹرن دسپیر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آپ یہاں پر ہپیٹر جو اس میں آپ پوچھیں پیشنٹ سے کبھی آپ کو درد تو نہیں ہو رہے اس کیا بعد دبائیں کیونکہ اگر لیول کنجسٹڈ ہے تو دیکھنے کنجسٹڈ ہے وہ دیکھنے کنجسٹڈ ہے ہپیٹر جو گرے ریفلیکس اور اس کو کہیں لمبا سانس لے فرض کریں یہ جی وی پی ہے بالپنٹ دکھانا یہ اگر جی وی پی ہے تو آپ نے اس کا پریشر جو ہے وہ آپ میر کہتے ہیں اس میں یہ جو آپ کی ایک پینسل ہے یہ سٹرنل اینگل پہ یہ ہوگی ہوریزونٹل ٹو دی بیڈ یہ پیشنٹ کے ہوریزونٹل نہیں ہوگی سرنس کے ہوریزونٹل ہوگی تو یہ ایسے نہیں ہوگی یہ ایسے ہوگی یہ نائنٹی اینگل ٹو دی سرفیس اور یہاں پہ یہ اس کا اپر لیول ہے اپر لیول یہ ایک ایڈ ایڈ ادھر آئے گی اور دوسری ایڈ اس کو کراس کرے گی اور جب جو کراس کرے گی یہ آپ کا اتنا کراس کر رہی ہے تو یہ اتنا سینٹی میٹر جو ہے وہ جی وی پی ہے اب اب دیکھ لے بھی لوگ جو ہے نا وہ ایگزامینشن میں رولر رکھ لیتی ہیں تو رولر ہو تو اس کا بھی فائدہ ہے جب آپ رولر کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو ایک ادھر یہ رولر ہو ادھر پینسل ہو تو جس رولر کے ساتھ جس ایرے میں ٹچ کرے گا وہ آپ تک طریقہ کیا ہے یہ اور دوسرا اس کے اپر لیبل اور یہ بالکل جو ہے نا وہ ہرزونٹل آنی چاہیے یہ بھی اور یہ اس کے اپر لیبل یہ یہاں پر فرض کر رہے ہیں یہاں پر کروس کر رہی ہے اتنا سینٹی میٹر جی بھی پی کر رہے ہیں اور اگر اپی گیسٹک میں بھی ہیں تو یہاں پر بھی آپ فیل کر لیں اگر ابڈومینل ایوٹا کی ہیں تو وہ آپ کی پلسٹائل ہوگی یہاں پر رکھیں گے تو آپ کی فنگر اور دیکھنے کوئی لیور کے اندر کوئی کنجیشن یا ٹینڈر پیٹو میگلی تو نہیں ہے اب کمانڈ ہے اگزامن تیل پیٹ اس پری کورنیوم